بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی علوم و فنون تحزیب و ثقافت تاریخ اسلام عدبیات احسانیات تقابل عدیان اور بالخصوص تصوف اور عرفان کے حوالے سے جن اورنٹیلسٹ اسکولر یعنی مستشرکین نے مصبت اور مثالی کام کیا ہے ان میں ایک اہم نام جرمن کی خاتون عالمہ اور مستشرکہ پروفیسر اینی میری شمل کا ہے اینی میری شمل سات اپریل انیس سو بائیس کو جرمن میں پیدا ہونا والد کا نام پال اور والدہ کا نام اینہ شمل تھا اینی میری شمل کو اسلامی تحزیب تقابل عدیان تاریخ مذاہب عدب تصوف اور سوسیانہ شائری اور عربی فارسی ہندی سندھی سرائکی اور ترکش عدب اور زبانوں پر دسترس حاصل تھی اور انہوں نے اسلامی موضوعات اور تصوف و عرفان پر ہی تحقیق اور ڈاکٹریٹ بھی کی اور اپنی زندگی تدریس اور تحقیق میں بسر کی اینی میری شمل نے دنیا کی مختلف اہلا درسگاؤں میں بطور پروفیسر پڑھایا اور دین اسلام عدبیات جہان تصوف اور صوفیہ اکرام پر شاندہ اور لیکچر بھی دیئے کہتے ہیں کہ اینی میری شمل نے انیس سو اٹالیس میں اپنے ایک استاد کے مشورے سے دیوان شمس تبریز کا مطالعہ کیا جو صاحب مسنوی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی فارسی غزلیات کا مجموع اور ان کی زندگی میں روحانی انقلاع بھرپا کرنے والے ان کے پیر و مرشد شیخ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کردہ ہے اس نے شمل کی زندگی سوچ اور فکر کا رخ موڑا اور وہ اسلامی تحزیم تصوف اور صوفیہ اکرام کی طرف مائل ہوں اور اسلام ثقافت تصوف اور عدبیات پر بیش بہا مکالے مزامین اور کتابیں تحریر کی اینی میری شمل کی تصویف کردہ چند مشہور کتابیں یہ ہیں اسلام اینٹروڈکشن یعنی اسلام ایک تعارف تصور خدا اور تقابل ادیار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا اور اسرار کائنات پر دی ونڈر آف کریشن دی اینیمل کنگڈم اسلام اور ورڈ پیس اسلامی کلچر خطاتی آرٹ اسلامی نیم اسلام اور عورت میسٹیکل لیٹریچر میسٹیکل پویٹری ان اسلام اور برے صغیر میں اسلام کی شاعت اور علماء و صوفیہ کا کردار اسلامی لیٹریچر آف انڈیا پیس اینڈ گریس اسٹڈی آف تو میسٹیکل رائٹرز مولانا جلال اکن رومی پر رومی سوڑڈ جو دو ہزار سات میں مولانا رومی کے آٹھ سو سالہ برث انیورسری پر شائع کی گئی رومی پر دی ٹرمفل سن اور رومی اور شمس تبریز کے حوالے سے آئی ایم ونڈ یو آر فائر اور اردو ادویات اور علامہ محمد اقبال پر اردو کلاسیکل لیٹریچر فرا بیننگ ٹو اقبال اور اقبال کے بال جبلیل کا مطالعہ اور ریلیجیس آئیڈیاز آف سر اقبال اس کے علاوہ کربلا اینڈ دی امام حسین انپرشن اینڈ ایڈو مسلم لیٹریچر ناصر خسرو دہلوی پر میک ایشیل فرام وزڈم اور دیوان انوری پر اپاٹٹ بک فار اکبر اور مرزا غالب پر دی دانس آف سپارٹس جو رکھ سے شرر نام سے ترجمے سے شایع ہوئی کاہرہ بسر کے حوالے سے کیٹس آف کائیرو اور اس کے علاوہ متعدد کتب اور مقالہ شامل ہیں اینی میری شمل نے پاکستان میں بھی طویل عرصہ گزارا بالخصوص لاہور میں علامہ محمد اقبال کی شائری کا مطالعہ کیا گیا اور سرزمین سدھ میں سدھی عدب تاریخ تصوف اور صوفیہ اکرام اینی میری شمل کے محبوب موضوع تھے حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا اور لاہور میں ایک مشہور شہرابی اینی میری شمل کے نام سے منصوب ہے اینی میری شمل کا سرزمین سوفیہ اور باب الاسلام یعنی سدھ سے گہرا تعلق رہا انہیں سدھ کی تاریخ تہزید عدم ثقافت سدھ کے سوفیہ اکرام بالخصوص شاہ عبداللطیم بھٹائی اور شاہ جو رسالوں سے حد عشق تک لگاؤ تھا اور انہوں نے سدھ کے حوالے سے متعدد بقالے اور وزامین لکھے جو پرز فرام بینڈس کے نام سے سدھی عدوی بورڈ نے بھی شاہ کیے ہیں سدھ یونیورسٹی جامشوروں نے اینی میری شمل کو اعزازی دگری بھی اتا گئی کہتے ہیں کہ اینی میری شمل نے یہ خواہش اور وسیعت کی تھی کہ انہیں سرزمین سدھ کے تاریخی مکلی کے قبرستان میں بدفون کیا جائے لیکن تقدیر انہیں واپس جرمن ہی لے گئی جہاں 26 جنوری دو ہزار دین کو اسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اپنی والدہ کی قریب بدفون ہوئی لیکن آج بھی اینی میری شمل دین اسلام تصوف عدبیات صوفیہ اکرام اقبالیات اور سندھ کے حوالے سے لکھی اپنی بیش بہا کتب اور تحقیقات کی وجہ سے اچھے الفاظ میں یاد کی جاتی ہیں اینی میری شمل کی آخری آرامگاہ پر صوفیہ اکرام کا ایک مشہور بکولہ لکھا ہوا ہے جو غالبن حضرت علی کی طرف منصوب ہے اور تصوف کی تقریباً ہر کتاب میں حکیم سنائی غزنوی سے لے کر پیر سید محمد راشد روزہ دھنی تک دھوہرایا گیا ہے وہ بکولہ یہ ہے اناس و نیامن فیضہ باتو انتبہو یعنی لوگ سوئے ہوئے ہیں جب بہت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی موسیقی